ہیلو کرنیٹس آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں انسٹن گلاب جاموی کیونکہ کھانے میں بہت ہی سوادشت ہے اور اسے بنانا ایزی اور بہت ہی سمپل طریقہ ہے تو آج میں آپ سے انسٹن گلاب جاموی کی ریسپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں تو چلیے آج میں بنائیں گے گلاب جاموی سبسکرائب کیجے فورو پیٹ چینل کو اور ہیٹ کر دیجے بیل آئیکن کو تاکہ میرے لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں نمسکرائب جسٹو میرا نام ہے سسوا آپ دیکھ رہے ہیں فورو پیٹ چلیے آج کچھ نیا بناتے ہیں تو فرنٹس آج ہم بنائیں گے انسٹن گلاب جاموی اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک پیکٹ لیا ہے اس میں چار سو گرام ہے اور یہ بہت ہی جھڑ پر بند کی ریڈی ہو جاتی ہیں تو میں نے یہاں سیما کمپنی کا لیا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لیش رکھتے ہیں بہت جھڑ پر بند کی ریڈی ہو جاتی ہیں گلاب جاموی تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ چینی لے لیں گے تو چینی میں نے یہاں پہ تین شو گرام لیا ہے اور سب سے پہلے ہم یہاں پہ پتے لے رکھ دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے چینی کو تو یہاں ہم نے چینی کو ڈال دیا ہے اور اس کے لیے ہم پانی ایڈ کریں گے جتنی ہم نے چینی لیا ہے اتنا ہی ہمیں پانی ڈالنا ہے چاسنی بنانے کے لیے تو یہ دیکھئے گا یہاں پہ ہم نے پانی بھی ڈال دیا ہے اور نہ ہی اگتم سے پتلی بنائیں گے تو چاسنی کو ہمیں دو تین تار کی نہیں بنانا ہے صرف ایک تار کی چاسنی بنانی ہے اور یہاں ہم نے ہائی سپیٹ پر کر دیا ہے ابھی تھوڑے دیر کے لیے اس میں ہمیں ایک دو بار چمت چلاتے رہنا ہے جب تک ہم یہاں پہ یہ ریڈی مکس کو تھالی میں پلٹا لیں گے اور اس کے بعد میں ہم اسے اچھے طریقے سے چھان لیں گے تو یہاں پہ میں نے چھان لیا ہے کیونکہ اگر ہم اس میں نہیں چھانیں گے تو ہم پانلو کبھی بار چانس اس میں تھوڑے سے کچھ بھی رہ جاتا ہے تو اس لیے ہمیں اسے چھان لینا چاہیے تو یہاں میں نے چھان لیا ہے اور اس کو دو کو ریڈی کرنے کیلئے ایک کب دو دیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں دو ڈالنا ہے اور اس کا دو ایک ہم سوپ دو ریڈی کریں گے سکت دو ریڈی نہیں کرنا ہے نہیں تو کیا ہے گولار جامل پھٹنے لگیں گے تو گولار جامل اچھی نہیں دیکھیں گی تو یہ دیکھئے گا اس طریقے سے ہمیں اچھے سے مسلنا ہے جب تک کہ آٹا جو سوپ نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو مسل سے رہیں گے تو یہ دیکھئے بہت ہی اچھا دو ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم 10 منٹ کے لیے ریشٹ کرنے رکھ دیں گے تو ایک میں دکھا رہی ہے آپ کو مسل کی کلاؤ جامل بناتے ہوئے اس طریقے سے پام میں ہلکے ہاتھ سکتے کی کتنی چکنی سی بنی ہے نہ پھر بھی ہم اس کو ابھی ریشٹ کرنے کے لیے 10 منٹ رکھ دیں گے اب چلتے ہیں ہم یہاں پہ چاسنی کو چک کر لیتے ہیں تو چاسنی جو ہماری اوگل چکی ہے تو اس میں ڈالیں گے ہم یہ الائچی کو اس کے دائیں نکال کے ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم پاورڈر بھی ایڈ کریں گے اس میں اور چاسنی ڈالنے کے بعد میں ہم اس کو 5 منٹ اور پکائیں گے تو تھوڑا سا میں یہاں پہ دو چمر دور ڈالیں ہوں اس میں کیونکہ جو چاسنی میں جو بھی گندگی ہے وہ نکل جاتی ہے وہ سکر اگر اچھی ہے تو چاسنی بڑھیا ساپ بنتی ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا الائچی پاورڈر بھی ڈال لیا ہے تو دیکھیں اس میں بلکل بھی گندگی نہیں آئیے اوپر اور یہ چاسنی میں اچھی طریقے سے ہو بالا چکی ہے اور چاسنی ہمیں ایسی بنانی ہے بلکل ہاتھ میں چپ چپی سی لگنا چاہیے تو سمجھ جائیے کہ گلا جانو کی چاسنی بنکی ریٹی ہو چکی تو یہاں پہ ہم نے بند کر دیا انڈیکشن کو ہمارا دس منٹ ریشٹ کر چکا ہے تو ہم اس میں سے تھوڑا سا لے کر اسے ہم اچھے سے مسل لیں گے اگر دو آپ کا تھوڑا سا ٹائٹ ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا دودھ لے کے آپ اسے اچھے سے مسل لیجی گا ملکل سوفٹ دو ریٹی کرنا ہے نہیں تو کیا ہے گلا جانو نگر تریک ہو جائیں گے تو ٹھیک سے بنیں گی نہیں تو یہاں پہ میں چھوٹی بہت سٹوڑ رہی ہوں اس طریقے سے آپ چاہتے ہیں تو ا influبی بڑی گلا جانو بنا سکتے ہیں اور چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں پر میڈیم سیژ کی گلا جان بنا رہی ہوں اور میں یہاں پر دو سے تین گلا جان بنا کے دکھاری ہوں بھی آپ کو آپ چاہتے ہیں تو ایک ساتھ بھی پوری گلا جان بنا کے کوٹن کا کبرالا ڈھاکے رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھئے گا کتنی جما دست گلا جان بنای ہیں بلکل بلکل بھی کریکس نہیں آیا ہے اس میں تو اسی طریقے سے ہم سبھی غلاب جاؤن کو بنا لیں گے تو میں یہاں پہ دو سے تین بنا کے دکھا رہی ہوں آپ کو اب چلتے ہم یہاں پہ گیس کے پاس میں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ گیس کی اوپر کڑائی رکھ دیا ہے اور اس میں ایڈ کریں گے غلاب جاؤن کو ہم گھی سے تلیں گے اس سے بہت ہی سوڈش غلاب جاؤن لگتی ہے آپ چاہے تو ریپائنڈ آئل سے بھی تل سکتے ہیں اگر گھی نہیں ہے تو بیٹھ اگر آپ یہ جو غلاب جاؤن ہے اس کو آپ اگر گھی سے تلتے ہیں تو بہت ہی زیادہ تیسٹی لگیں گی تو یہ انسٹین گھلاب جاؤن کو اگر گھی سے تلیں تو جیادہ اچھی لگتی ہے تو میں نے یہاں پہ گھی ڈال دیا ہے اور گھی بھی میلٹ ہو چکا ہے تو گھی کو ہمیں زیادہ تیج گرم نہیں کرنا ہے ہلکا سا گرم ہونے دینا ہے بلکل اسی اسٹیج میں ہمیں غلاب جاؤن کو ڈال دینا ہے اور غلاب جاؤن کو ڈال دے سے ہی ہمیں اس میں چمچ کو گول گول گھوماتے رہنا ہے نہیں تو کیا ہے غلاب جاؤن اندر سے ایک سائٹ سے جل سکتی ہے اس طریقے سے اس میں پورا ٹائم ہمیں ایسے ہی گول گول چمچ کو گھوماتے رہنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ غلاب جاؤن جو ہے ایک وال ہر جگہ سے ایک جیسا کلر رہے گا تو ہم غلاب جاؤن کو دیکھیں اتنا ڈارک کلر تلیں گے آپ چاہے تو اس سے لائٹ کلر بھی تل سکتے ہیں بٹ مزے تھوڑا سا ڈارک کلر پسند ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ڈارک کلر کروں گی تو یہ دیکھیں کتنا جبادست کلر دیکھ رہا ہے غلاب جاؤن کا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ انسٹینڈ غلاب جاؤن بن رہی ہے یہ بلکل کھوئے کی جیسے ہی لگے گی تو یہ دیکھیں گا میں آپ کو نکال کے دکھا رہی ہوں اس غلاب جاؤن کو تلنے کے لیے ہمیں 10 منٹ کا سمیہ لگا ہے کیونکہ ہم بلکل اس کو میڈیوم پر تلیں ہیں اس طریقے سے ہم سارے غلاب جاؤن کو تلنے کے لیں گیتا ہیں کہ یہ نکال لیں گی کتنا جبادست کلر آیا ہے اور اچھی بھولی بھولی سے بنی ہماری حلات مجد Schramblin تو اس طریقے سے ہم یہاں پر تلنے کے لیں گیoversی بنیں گیتا ہیں جبادست ہوں تلنے ہوں بس لرحم بس لیکر آن ہماری غلاب جاؤن آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں چاسنی دیکھئے بہت ساری دیکھ رہی ہے بلکل دوپتے تک ہو گئی ہیں غلاب جاؤن کے تو اسی طریقے سے رہنا چاہیے جب ہم غلاب جاؤن کو چاسنی میں ڈالتے ہیں تو بلکل ایسی رہنا چاہیے اور یہ غلاب جاؤن کو ہم دو سے تین گھنٹے کے لیے بھی ڈھاک کے رکھ دیں گے تو دو سے تین گھنٹے یہاں پہ ہو چکے ہیں تو میں یہاں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں بلکل چاسنی کتنی ساری دیکھ رہی تھی نا تو یہ پوری طریقے سے غلاب جاؤن نے ہماری پوری ایبسورپ کر لیا ہے تو یہ جو غلاب جاؤن ہے بہت ہی جوسی بنی ہے اس کو میں اوپر نیچے کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو بہت ہی جب دست پھول گئی ہے ہماری غلاب جاؤن تو یہاں میں دو غلاب جاؤن نکال کے دکھا رہی ہے آپ کو تو یہاں پہ میں آپ کو کھا کر دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اسپون لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے سوپٹ ایزی لی طریقے سے ہماری غلاب جاؤن جو ہے کٹ گئی ہے اور واو کے جب دست ٹیکشنر آیا ہے تو غلاب جاؤن بنانے کے لیے ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی ہم غلاب جاؤن کو تلیں تو تلتے سمیں گیس کے فلیم کو بلکو میڈیم رکھنا چاہیے اور جو ہم دو ریڈی کرتے ہیں اس کو بلکو سوپٹ دو ریڈی کرنا ہے تب ہی غلاب جاؤن جو ہے ہماری اچھی سوپٹ بنیں گی اور پھولی پھولی سے بنیں گی تو یہ دیکھیں گا ہماری غلاب جاؤن جو ہے کھانے کے لیے بلکو تیار ہیں تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو پلیس اسٹوڈیو کو لائک کیجئے گا سیر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا سسکرائب کی پاس میں بل آئیکن کی بٹن ہے اسے بھی کلک کر دیجئے تاکہ میری لیٹی شوڈیو آپ کو ملتے رہیں گے تب تک کے لیے دھنیواد